کسرت سے اپنے رب سے توبہ اور استغفار کریں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر رشاد فرماتا ہے اے میرے مومن بندوں تم اللہ سے کسرت سے توبہ اور استغفار کرو جب تم اپنے رب سے توبہ کرو گے تو وہ امید ہے قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو ماف کر دے گا اور تم اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرا ہو جاؤ گے اللہ نے سورہ تحریم کے اندر رشاد فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنو توبو علی اللہ توبتا نسوہا عسا ربکم ایو کفر عنکم سیاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحت لنہار اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنے رب سے کسرت سے توبہ اور استغفار کرو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے پروردگار کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکا کر کے اپنے ماتھوں کو ٹیک کر کے اپنے رب سے الحاوہ ذاری کر کے دن کے اجالے اور رات کی تاریخی اور تنہائی میں اپنے پروردگار سے رو اور گرگلاو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ سے توبہ کرو یقیناً رب العالمین ہماری خطاؤں کو ماف کر دے گا وہ رب پکار پکار کے رات کی تاریخی میں اور دن کے اجالے میں ہم سے اس بات کی درخواست کرتا ہے کہ اے میرے بندوں تم مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشت طلب کرو میں تمہاری تمام خطاؤں کو ماف کر دوں گا اور اللہ فرماتا ہے جب تم اپنے پروردگار سے اپنے خطاؤں کی بخشت طلب کرو گے تو اللہ تمہاری خطاؤں کو ماف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں گے